دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو سب سے بہترین ٹیم مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور اسکوٹ لینڈ کے بیچ کھلے گئے مقابلے میں جہاں بھارتی ٹیم کے خلالیوں نے اپنے دمدار پردرشن سے سبھی پرشنسکوں کا دل جیتا وہی مقابلے کے دوران ایک ایسی خوبصورت مہیلہ بھی دیکھنے کو ملی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو سبھی درشک یہاں تک کی کئی کھلاریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو کون ہے وہ خوبصورت مہیلہ جس نے اپنے خوبصورتی سے اس مقابلے میں سما باند دیا لیکن اس سے پہلے آپ سبے کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کا سب سے بہترین خلاری کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ویراد کوھلی کی اگوائی والی ٹیم انڈیا نے اپنا چوتھا لیک میچ سکوارٹ لینڈ کے خلاف دوبائی میں کھیلا جس میں ٹوس جیت کر بردے بھائی کپتان ویراد کوھلی نے پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ویراد کوھلی کے فیصلے کو گیند باجوں نے صحیح ثابت کرتے ہوئے محض پچاسی رن پر اسکوارٹ لینڈ کو روک دیا اور جس کے بعد بھلے باجیوں نے دھماکیدار بھلے باجی کر ٹیم کو آسانی سے جیت دلا دی دوستو بتا دیں سکوارٹ لینڈ کی ٹیم بھارتی گیند باجیوں کے سامنے پوری طریقے سے بے بس نظر آئی اس میچ میں مکہ تیز گیند باج محمد شمی اور روین رجا ڈیجا نے تین تین وکیٹ جھٹکتے ہوئے ویرودھی ٹیم کو بیس اوور میں پچاسی رن پر ہی سمیٹ دیا اور اس کے بعد 86 رن کا پیچھا کرنے اترے بھارت کے سلامی بھلے باجوں نے تابرطور بھلے باجی کی بتا دیں روہر شرما نے 16 گیندوں پر 5 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 32 رن کی تیز پاری کھیلی جبکہ سلامی بھلے باج کیل راہول نے تیز ترار ہاف سینچوری لگائی دوستو سب سے زیادہ کمال کی بات یہ رہی کہ اس مقابلے میں کیل راہول نے کیول 18 گیندوں میں ہاف سینچوری جڑی راہول آؤٹ ہونے سے پہلے 50 رنوں کے پاری کھیلے انہوں نے اس ورلڈ کپ میں لگتار دوسری ہاف سینچوری لگائی اس میچ کو ٹیم انڈیا نے دو وکیٹ کے نقصان پر مہد 6.3 اوور میں ہی ٹارگٹ کو حاصل کر افغانستان سے اوپر اپنا رن ریٹ کر لیا دوستو اس مقابلے میں بھارتے ٹیم نے جہاں پہلے اپنے شاندار پردرشن سے سبھی پرشنسکوں اور درشکوں کو خوش کیا وہیں مقابلے کے دوران ایک ایسی خوبصورت مہیلہ کو دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر تو کئی درشک اور خلاریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی دوستو یہ مہیلہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی جس پر سے کئی خلاری اور درشکوں کی نظریں ہٹی نہیں رہی تھی دوستو آپ کو بتا دیں یہ خوبصورت مہیلہ کوئی اور نہیں بھارتی ٹیم کے سوپر اسٹار بلے باج کیل راہول کی گرل فرینڈ آتیا شیٹی ہیں جنہوں نے اپنی اس خوبصورتی سے اس مقابلے میں سما باندھے رکھا ان کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر تو کئیل راہول بھی خود کو نہیں روک سکے اور انہوں نے انہیں خوش کرنے کے لیے اس مقابلے میں تابر توڑ بلے باجی کا پردرشن کر کے دکھایا جسے دیکھ کر آتیا شیٹی کافی زیادہ خوش نظر آئی لیکن دوستو آپ سبھی آتیا شیٹی کی اس خوبصورتی کو دس میں سے کتنے انکھ دینا چاہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو